بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے کہ اب سب لوگ اللہ کے حضر و کرم سے بخیر و آفیت ہوں اپنے پریویس لیکچے لیکچے نمبر 15 میں ہم نے باؤنڈ سیکنس کا کونسپٹ جو تھا وہ سٹڈی کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس سیکنس کی ٹرمز کے موڈز جو ہیں they can be made less than equal to some positive real number M یا K جو بھی کہا تھا تو آپ کہتے کہ سیکنس جو ہے وہ باؤنڈ ہے پھر ہم نے یہ پروو کیا تھا کہ جو بھی کنورجنس سیکنس آف ریال نمبرز ہوتی ہے وہ ہمیشہ باؤنڈ ہوتی ہے کنورجنس ٹو نہیں ہے اس کے لئے ابھی کاؤنٹ اگزمپل بھی ہم دیکھیں گے ہم پروو کریں گے کہ نیگٹیو وان ریس ٹو دی پار این جو ہے اب یہ باؤنڈ ہے اگر سیکنس جو ہے اس کی ٹرمز کے آپ موڈز لیتے ہیں نیگٹیو وان کی پار این ٹھیک ہے تو یہ ہمیشہ وان آئیں گے اس سیکنس کی ٹرمز کے ہیں نیگٹیو وان وان پھر نیگٹیو وان پھر وان پھر نیگٹیو وان پھر وان پھر وان پھر وان پھر وان and so on تو موڈز exactly equal to one they will never exceed one تو یہ سیکنس جو ہے it is bounded by one اس میں one سے بڑا موڈ کبھی نہیں بننے والا لیکن ہم پروو کریں گے کہ یہ کنورج نہیں کرتی ٹھیک ہے اگزمپل کے طور پر ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو بھی کنورجنس سیکنس ہوتی ہے وہ تو باؤنڈ ہوتی ہے لیکن باؤنڈ ہونا جو ہے وہ کافی نہیں ہے کہ آپ کلیم کر سکیں گے سیکنس اس کنورجنس تو ان ماتھمیٹیکل وارڈ ٹھیک ہے جی باؤنڈنس is necessary for convergence of a sequence but not sufficient ٹھیک ہے جنہیں کہ آپ کے لیے یہ possible نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی کنورجنس سیکنس ڈھونڈ لیں جو کہ unbounded No boundedness is necessary for convergence of a sequence but not sufficient لیکن یہ ہے کہ کسی sequence کو bounded دے کے شور کر دینا کہ یہ sequence جو ہے وہ convergent ہوگی تو ایسا نہیں ہے جو boundedness ہے وہ sufficient نہیں ہوتی convergence کے لیے ٹھیک ہے جی تو اس کے لئے ہم نے کچھ results پڑے تھے کہ اگر دو sequences ہیں x اور y تو آپ ان کی جو ہے وہ some sequence بنا سکتے ہیں آپ ان کی جو ہے excuse me میں رہا call لے لوں جی ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ہم نے کوئی دو sequences جیسے for example ایک sequence کو آپ نے capital x کہہ دیا دوسری کو آپ نے capital y کہہ دیا تو پھر ہم نے ان sequences کے سم کی جو ہے وہ difference ان کا product اور اگر جو ہے ایک sequence جس میں ساری non-zero terms ہیں اس میں zero نہیں آتا تو اس کو نیچے رکھتے ہوئے آپ نے quotients والی sequence بنایئی تھی x اور y تو sum of sequences کیا تھا جی term wise add کرتے جائیں ایک نئی sequence بن جائے x1 میں y1 add x2 y2 and so on ایسی difference بنا سکتے تھے capital x minus capital y پھر آپ کے پاس تھا product پہلی پہلی terms کا product کاما دوسری دوسری terms کا product اور quotient اگر sequence y اس میں ساری terms ہیں وہ non-zero ہیں پہلی term پھر quotient واری sequence x1 over y1 دوسری x2 over y2 پھر ہم نے کچھ results کیے تھے کہ اگر یہ دونوں sequences sequence x اور sequence y یہ دونوں convergent ہوں یعنی sequence x جو ہے for example capital x sequence جو small x converge کر رہی ہے capital y sequence جو ہے small y ایک real number کو converge کر رہی ہے تو آپ جو sum سے بننے والی تھی دونوں sequences کے جو نئی sequence اس کی limit simply دونوں جو limits تھی اپنی اپنی ان کے sum کے equal ہوگی ایسی difference کے لئے یہ چیز true ہے product کے لئے true ہے اور اگر آپ quotient بنا سکیں اور فردر اس میں ایک condition یہ تھی جو sequence نیچے آرہی اس limit جو ہے وہ zero نہ ہو ایک تو اس کی اپنی terms جو ہیں ساری non zero ہو دوسری جو ہے اس limit کی تھی اور اس کے لابہ ہم نے یہ پروف کیا تھا اگر آپ لوگ کو یاد ہو کہ اگر جو ہے ایک sequence جو ہے اس کی ساری terms جو greater than equal to zero ہے تو limit بھی greater than equal to zero ہوگی negative نہیں ہو سکتی پھر یہ تھا کہ اگر sequence پھر آپ کے پاس اسی کی help سے پھر سکویز لیمہ جو ہے وہ پروف کیا تھا کہ اگر آپ کی ایک sequence ہے جیسے شاید وہاں پہ z n تھا وہ sandwiched ہے between sequence xn ہے sequence yn ہے means xn is less than equal to z n is less than equal to y n اور for all n اور اس صورتحال میں اگر xn اور yn convergent ہے اور ان کی limit ایک ہے تو guarantee ہے کہ z n بھی اسی limit کو converge کاری ہوگی ٹھیک ہے تو آج ہم کچھ related examples کرتے ہیں آئیے جیسے ملا کرتے ہیں ہوگی یہ تو آپ کے پاس bound ڈیس کی ہوگی کہ positive real number ہے اور ساری terms سیکنس کی ان کے موڈ وہ less than equal time ہے پھر آپ کے پاس theorem ہو گیا کہ every convergence sequence real numbers is bounded ٹھیک ہے جی پھر آپ کے پاس sum sequence difference product scalar multiple quotient ٹھیک scalar multiple of a sequence کیا جی جو آپ کے پاس original sequence ہے اس کی ساری terms کو اس scalar سے multiply کر دیتے x سے 3x کب ہوگا 6 12 18 6 n ٹھیک ہے جی تو یہاں گیا آچھا جی اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ result تھا جی اس میں sequence جو ہے اگر آپ کے پاس دو ہیں ان کی sum difference product اور constant multiple اور quotient اگر بن سکے تو part b میں اس کی limit کیسے نکال نہیں ہے convergent ہے اور اس کی ساری terms جو ہیں they are greater than equal to zero then limit will also be greater than equal to zero ٹھیک ہے اور پھر next theorem آپ کے پاس یہ تھا کہ دو sequences ہیں x and yn اور ان کے between order یہ ہے x n is less than equal to y and for all and throughout x n کی term less than convergent sequence ہے اور in bounds کے between x n are always greater than equal to a and always less than equal to b تو آپ limit b sequence کی between between کہیں ہوگی ٹھیک ہے جی اور sequence سے ہم آپ نے کیا تھا ھیک next جو ہے ہم کوئی related examples دیکھ ہیں for example the sequence n is divergent ٹھیک ہے اس کو آپ ہوتی ایک function ہوتا ہے جس domain set of natural numbers ہوتا ہے ٹھیک ہے real numbers کی sequence کی domain اور range real numbers میں تو کیا پہ گیا جی function جو ہے وہ her real number n ہو اس کو n پہ ہی جا کے map کرتا ہے دوبارہ آپ کے پاس set of natural numbers ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے جی آج جی اب آپ کے پاس اگر آپ یہ کہتے ہیں claim کرتے ہے کہ sequence convergent ہے تو پھر کی ہوگا پھر آپ نے result proof کیا ہے کہ every convergent sequence is bounded ٹھیک ہے جی تو اگر آپ یہ proof کر دیتے ہیں کہ this sequence is convergent تو کوئی positive real number آپ کے پاس m exist کرے تھا کہ every convergent sequence or real numbers is bounded اب یہاں سے mod n کے وہ کیا دوبارہ n سے n نہیں آجیں گے کیونکہ national numbers are positive تو positive real number ہونے کے mod n آگئے bound اگئے سے bound آگئی ٹھیک جی اب آپ کے پاس our comedian property جو ہے وہ اس کے against ہے وہ کیا کہتی آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس real number ہو اس سے بڑا national number ضرور exist کرتا ہے جب کہ یہاں پہ صورتحال کہ آپ کے پاس n is a set of national numbers اور وہ سارے national numbers جو ہیں they are less than a real number تو اس وجہ سے اس میں یہ problem ہے کہ احمedian property اس کو violate کر رہے تو اس وجہ سے اگر ہم اس کو convergent لے لیتے ہیں تو یہ contradiction آجاتی ہے اس لئے ہم کہتے کہ یہ sequence convergent نہیں ہے ٹھیک ہے جی اوکی next example جس کی ابھی میں نے start of the lecture میں mention کیا تھا کہ sequence negative one raised to the par n جو ہے یہ sequence bounded ہے ہے لیکن divergent نہیں ہے ٹھیک نہیں تو یہاں بھی اس نے mention کیا ہے کہ sequence negative one raised to the par n is bounded ٹھیک جب آپ sequence کی terms کے mods لیتے ہیں they are exactly equal to one they will never exceed one one سے بڑھا کسی بھی term کا mod نہیں آئے اس وجہ سے اس کا m جو ہے آپ one fix کر کے اس کو bounded بنا سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اس کو bounded ہونے کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ sequence convergent بھی ہے ٹھیک ہے شروع میں بھی آپ نے اس چیز کو دیکھا تھا mention کیا تھا کہ جو آپ کے پاس bounded ہے وہ convergence کے لیے necessary ہے یعنی کہ unbounded sequences میں سے آپ کو کبھی بھی convergence sequence نہیں ملے گی whenever a sequence is convergent it will be bounded لیکن یہ sufficient نہیں ہے آپ کسی sequence کو bounded دیکھ کے یہ شور نہیں مچانا شروع کر دیں گے کہ یہ counter example بھی ہے جو result جو تھا کہ every Convergent sequence is bounded Converge true نہیں ہے تو یہ اس کی counter example بھی ہے اچھا اب ہم prove کریں کہ یہ convergent کیوں نہیں ہے for example آپ assume کر لیں کہ یہ convergent ہے اور یہ a small this is the limit of this sequence جو given sequence ہے جس کو آپ نے sequence کو capital x کا نام دے دیا ہے اب assume کر لیں کہ اس sequence کے limit جو a exist کرتا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اگر sequence converge ہو تو ہر epsilon کے against ایک barrier available ہوگا جب آپ کے sequence کے indices اس barrier اور سے onward ہوں گے تو آپ کا difference کا mod ہے terms کا اور a it will be less than epsilon ٹھیک ہے جی دوبارہ سے میں بتا جاتا ہوں کہ convergence کی definition ہم کی طرح سے use کرتے ہیں کہ اگر sequence x اس کی limit a ہے تو for every choice of epsilon کسی بھی طرح کے epsilon choose کریں ہمیشہ اس کے against ایک barrier available ہوگا جیسے یہاں پہ اس نے k1 اس barrier کا equal to that barrier then the difference between the terms of the sequence and the claimed limit جیسے کو آپ نے کہا یہ limit ہوگی it will be less than epsilon ٹھیک ہے تو ایسی اپسیلون کو in particular اگر 1 کریں تو بھی آپ کے پاس 0 تو کوئی greater than 0 number epsilon کا role play کر سکتے ہے ہم نے اس کو 1 لے لیے تو اگر sequence کی واقعی limit x جو ہے وہ a ہے تو اس جو epsilon کی value ہے اس کے against b ایک barrier موجود ہوگا جس کو اس نے نام دے دیا k1 کا such that جب sequence کے indices جو ہیں sequence کی terms کے number جو ہیں they are greater than equal to k1 sequence کی terms اور difference جو ہے جس کو آپ نے limit prove کرنا ہے اس کا mod جو ہے it will be less than 1 this is simply definition of convergence ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ natural numbers even they are greater than equal to k1 لیکن اس میں ایک چیز ہمیشہ مجود رہے گی کوئی barrier cross بھی کر جائیں گے پھر بھی odd even odd even یہ ایسی چلیں گے اگر odd ہے اس سے next ہے وہ even ہوگا پھر odd آجے گا اس ہی pattern میں چلیں گے ٹھیک جی تو اس لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر k1 سے onward کوئی odd national number لیا جائے تو پھر کیا ہوگا if n is an odd national number with n is greater than equal to that barrier k1 تو کیا صورتحال ہوگی اگر n odd ہے تو negative one negative one ہی بنے گا ٹھیک ہے نیگٹیو نمبر ہے اس کی power odd ہے تو سسٹین کرے گا وہ ختم نہیں ہوگا تو negative one کی پار جب odd آگیا باقی سارا کچھ ویسی آگیا کیونکہ convergence کے ویسے یہ inequality تو satisfy ہو نہیں ہے کیونکہ آپ کا number of sequence ہے جو term کا number ہے it is greater than equal to k1 صرف یہ ہے کہ ایسا national number ہے جو greater than equal to k1 تو ہے لیکن اس کے ساتھ odd بھی ہے تو ہوگیا اب پاس negative 1 کی پار odd negative 1 minus a less than 1 اگر آپ اس کو mod کو ہٹاتے ہیں تو آپ کے پاس 1 is less than negative 1 minus a is less than 1 تو اب یہاں سے اگر آپ جو ہے negative 1 ہاتھ طرف جو ہے آپ جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس آجے گا سار ہوں اس میں پہلے 1 add کرتے ہیں تو آپ کے پاس آجے گا 0 ٹھیک ہے جو سب سے پہلی side ہوگی بیسکل جب آپ لکھیں گے تو آئے گا negative 1 is less than negative 1 minus a is less than 1 جب اس میں آپ 1 add کریں گے تو پہلے 1 0 is than negative 1 is less than 2 ٹھیک ہے جی اب اس کو جب آپ negative سے multiply کریں گے تاکہ negative a کی بجائے a آجائے بلکہ میں اس کو بھی آپ لکھ کے بتا دیتا ہوں کہ صورتحل کیا بنے گی تو آپ کے پاس inequality reverse ہو جائے گی a جو ہے وہ پہلے greater than 0 تھا ایسے ہی اب آپ کے پاس اس barrier سے آگے even نمبر بھی موجود ہے تو اگر n جو ہے وہ ایک ایسا نیچنل نمبر ہے جو اس barrier سے آگے ہے لیکن ہے even تو اگر negative 1 کی پار n جو ہے وہ 1 بن جائے جب even پاور نہیں جائے 1 minus a is less than 1 تو less than 1 تو اس پہ جب آپ 1 add کریں گے تو 0 is less than a بلکہ آپ کے پاس اس میں negative 1 add کریں گے تو آپ کے پاس آجیں کہ negative 2 is less than negative a is less than 0 اور پھر inequality میں negative a کو a بنانے سے multiply کیا جائے گا اور آپ پاس یہ صورت آج گی 0 is less than a is less than 2 یہاں پہ a greater than 0 آگیا ہے یہاں پہ a less than 0 آگیا تو ایسا کوئی real number نہیں ہے کہ at the same time وہ negative بھی ہو اور at the same time positive بھی ہو ٹھیک ہے ایسا کوئی real number نہیں ہے since a cannot satisfy both of these inequalities ٹھیک ہے simultaneously سے دونوں کو satisfy نہیں کر رہا اس کا مللب یہ ہے کہ آپ جو اس کی limit claim کر رہے ہیں جی a is the limit وہ کوئی valid چیز نہیں ہے وہ ایک ایسا real number ہے جو a time پہ greater than 0 بھی ہے اور ریال number جو ہے و ایسے تو real number exist نہیں کرتے تو اس کا ملب ہے کہ آپ پاس sequence given ہے یہ convergent نہیں ہے اب میں اس میں آپ کو add کر دیتا ہوں کہ ان current جو ہیں اس کو کسی سے expand کیا گیا تھا ڈی 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 ہم نے دیکھا کہ اگر ہم convergent لے لیں تو کیا ہوتا ہے تو آپ کے پاس convergence کی definition یہ ہوتی ہے کہ کوئی سیکنس کی limit کو converge کر رہی ہو تو کوئی بھی epsilon greater than 0 number جو ہے لیا جائے تو آپ کے پاس ایک barrier موجود ہوگا جب آپ کے پاس sequence کی terms کے number کو آپ نے کلیم کی ایک limit ہے اس سے distance جو ہے وہ اس کا mod difference کا mod less than epsilon ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں آپ کہ دیں epsilon is equal to 1 ہے اب اگر convergence ہے تو اس کے against بھی ایک barrier موجود ہوگا اس کو k1 کہا دیا اب ہوگا کیا convergence کی definition کے نمبر and they are greater than equal to k1 تو sequence کی terms جو ہے ان کا a سے difference کا mod جو ہے وہ less than epsilon ہو جائے گا یہ convergence کی definition ہے اس کو بے شک بک میں سے پیچھے سے کھول کے دوبارہ سے چیک کر لیں تاکہ کہ آپ چیزیں جو ہے وہ greater than equal to k1 تو وہاں بھی ہمیشہ ان میں دو options موجود ہوں یہ natural numbers odd بھی ہو سکتے ہیں یہ natural number even بھی ہو سکتے ہے تو اگر n جو greater than equal to k1 ہے وہ ایک odd number ہے تو ہوگا جب negative 1 کی پار یہاں پہ odd number آئے گا تو یہ negative 1 آگیا اب اس کو اگر آپ موڈ ہٹا کے لکھتے تو آج اگر negative 1 is less than negative 1 minus a is less than 1 اب ہر طرف one add کر دیں تا کہ a کو free کر سکھیں یہ one add ہونے سے zero ہو گیا یہ cancel ہو گیا یہ 2 ہو گیا اب negative a کو a بنانے کے لیے جب آپ negative 1 سے multiply کریں تو ساری inequality reverse ہو جائے سب سے بڑی سائیڈ سب سے چھوٹی ہو جائے negative 1 will become less than a جب negative 1 سے multiply ہو گا تو a بن جائے گا and this will be less than zero اب n greater than equal to k 1 ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے 1 ہو گیا اس inequality کو آپ نے لکھا اور mod ہٹایا تو آگے negative 1 is less than 1 minus a is less than 1 اب پھر a کو free کرنے کے لیے negative 1 آپ نے add کیا negative 2 ہو گیا negative a ہی رہ گیا zero ہو گیا پھر negative 1 سے multiply کیا تو آپ کی ساری inequality reverse ہو سب سے بڑا سب سے چھوٹا ہو گیا اس کا sign change ہو گیا is less than a is less than 2 اب اگر آپ کہتے ہیں claim یہ ہے کہ آپ کی sequence a converge رہی ہے تو پھر یہ real number ایسا ہے جو at the same time negative بھی ہے اور positive بھی ہے جو possible نہیں ہے ایسا کوئی real number نہیں on the left of zero and at the same time it is on the right side of zero zero سے وہ left side پہ real line کی یہاں پہ آرہا ہے zero سے right side پہ real line کے ایسا possible نہیں ہے اگر آپ converge کروانے ہی ہے negative one پہ n کو ایسا real number ڈھوڑنے کہ جو بیق وقت آپ کی zero ہے اس سے left پہ بھی ہو اور zero سے ہی right پہ ہو جو کہ possible نہیں ہے پھر آپ اس کو converge نہیں کرا سکتے it is not convergent تو پھر کہ کہ convergent نہیں ہے تو آپ negative one کے پہ جو ہے this is divergent ٹھیک اچھے اب next جو ہے یہ تو ہم نے clear کر لی next آپ اپنے results جو ہم نے prove کی ہیں ان کو ہم یہ use کرتے ہے limit two n plus one over n کی limit آپ نے prove کرنی کی two ہے اب وہ جو آپ کے پاس sum والے تھے اگر میں n کو دونوں کروں تو پہلے part n cancel ہو جائے گا 2 n over n جب کروں گا تو 2 ہی باش جائے گا n over n cancel plus 1 over n تو دیکھو تو دو sequences کے دو sequences کے sum کے طور پہ آگئی ایک limit 2 ہے دوسری sequence limit 0 ہے تو اس limit کے sum 2 plus 0 ہو گئی 2 آگیا ٹھیک ہے جی صحیح ہے ایسے اب اس کو ہم sum الادہ نہیں کر سکتے گئے ہم فیل حال کیونکہ اس کا الادہ لکھیں گے تو کچھ نہیں بنے بنے والا اس کو اگر کوشن کے طور پر دیکھیں تو کوشن میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمیں convergent چاہیے ہوتی دونوں کوشن والا ہو سامو والا ہو پرڈکٹ والا ہو اگر ہم نے ان فارمول جو ہے تھیورم لگانا ہے تو یہ دونوں sequence convergent ہونی چاہیے ان کی limit کو exist کرنے چاہیے اچھا اس حال میں تو یہ convergent نہیں کیوں یہ unbounded ہے 2N plus 1 natural numbers لگاتے جائیں unbounded رہے گا اور unbounded کبھی convergent sequence نہیں ہوتا ٹھیک ہے یاد رکھنا ہے ایسی n plus 1 بھی convergent sequence نہیں ہو سکتا اس کی reason ہے کہ یہ بھی unbounded ہے یہ ہم نے پہلے بھی discuss کی ہے کہ unbounded sequences میں سے کبھی بھی convergent نہیں ملنے والا آپ کو تو اس کی ہم تھوڑی سی انجینیرنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یوں سمجھیں ہم نے اوپر سے n common نکال لیا نیچے سے common نکال لیا و n تو ہوگئے cancel ٹھیک تو اب آپ کے پاس یہ سیکنس ہے جس کو ان دو سیکنس کا quotient بنایا جا سکتا ہے نیچے والی میں نیچے والا سیکنس جو ہے اس میں کوئی کسی جگہ zero نہیں ہے اور اس کی limit بھی نون zero ہے یعنی کہ one تو اب آپ کے پاس یہ quotient تھا آپ کے پاس اس سیکنس کی limit کیسے نکال سکتے آپ simply یہ جو اوپر سیکنس ہے اس کی limit divided by نیچے والا سیکنس جہا ہے اس کی limit اوپر سیکنس 2 کو converge کر رہا ہے نیچے والا 1 کو converge کر رہا ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ سیکنس ہے کس کو converge کر گا 2 over 1 کو means 2 آگیا جلدی سے ہم ڈی پارٹ پر دیش لیتے ہیں example کا اس میں دیکھیں اب آپ کے پاس اوپر والا سیکنس ان unbounded نیچے والا بھی unbounded اس حال میں اس کا کچھ نہیں بننے والا اوپر سے اگر آپ n common نکالتے ہیں تو نیچے والا پھر بھی unbounded رہے گا کیونکہ n common نکالیں n cancel ہو گیا اوپر 2 آگیا نیچے آگیا n plus 1 over n ٹھیک یہ صورتحال بنے گی تو پھر بھی نیچے والا convergent نہیں کیونکہ unbounded ہے اس n کی presence کی ویسے ایک n اور common نکال لیں یہاں سے کیسے common نکال گا n by n سے multiply کر کے اوپر common نکال لیں 2 over n بچ جائے گا یہاں n common نکال گا 1 plus 1 over n square اب صورتحال ہمارے کابو میں اوپر والا سیکنس بھی convergent ہے 0 کو اور نیچے والا سیکنس بھی convergent ہے 1 کو تو اس طرح سے یہ والا سیکنس آپ کے پاس ہے جو ان دو کے quotient سے بن رہا ہے اس میں کوئی 0 بھی نہیں ہے اس کی limit بھی 0 نہیں ہے تو اس سیکنس کی limit ہوگی ہم نے limit proof کرنی ہے sine n over n جو ہے اس کو 0 اس کی limit proof کرنی ہے تو آپ کے پاس sine n اس کا کچھ نہیں کر سکتے sine n سیکنس ہے یہ bounded ہے یہ بھی یاد رکھ رہے ہیں شروع میں تو ایک ہم نے بھی آج بات کی تھی negative 1 کی پار n کے ایک bounded سیکنس they will be never greater than 1 they will be less than equal to 1 sine n cube جو آپ کے پاس terms ہیں ان کا mod تو یہ bounded by 1 ہے لیکن اس کے باوجود یہ converge نہیں کرتا ہے ہمیشہ move کرتا رہتا ہے کبھی right side way کبھی left کسی ایک point گرف نہیں آتا جیسے converging lens چیزوں کو converge کرواتا ہے تو bounded ہونے کے باوجود converge نہیں کر رہا نیچے والا بھی unbounded sequence ہے اس لئے اس کی convergence کا سوال پیدا نہیں ہوتا اب یہاں پہ ہم squeeze theorem اس سے help لیتے ہمیں یہ تو پتا ہے que sine n values always between negative 1 and 1 رہیں گی جو مرضی اس میں n لگا دیں نیگٹیو 1 سے چھوٹی value نہیں دے گا 1 سے body نہیں دے گا تو یہ چیز آگئی ہے آپ کے پاس باقی پڑھ لی جو بھی ہے اس میں اچھا اب اس کو میں نے کیا کیا 1 over n سے multiply کر دیں جب 1 over n جو چیز چاہیے وہی بن گئی اب ہمارے بس 3 سیکوئنسیز ہیں ایک left پہ مجود ہے ایک right پہ اور جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں وہ آگئی ہے سینڈویش فارم میں ان کے سینٹر پہ ٹھیک ہے اور for all n تلقات گئی رہیں گے negative 1 over n is less than equal to sin n is less than equal to 1 over n کیونکہ for all n یہ تلق قائم رہے گا اور 1 over n سے ملٹیپلائی کریں گے تو for all n یہ relationship ہی رہے گا اب دیکھنے ہے کہ sides والی sequence convergent ہے اور ان کی limit ایک ہی ہے بلکل یہ ہمیں پتہ ہے negative 1 over n ہو جا 1 over n they are convergent and converged to zero تو squeeze theorem کہ اگر ایسی sequence ایسی صورتحال ہو کہ 3 sequences ایک ہی ترتیب میں ہیں کہ پہلی sequence جیسے xn is less than equal to zn is less than equal to yn for all n from the set of national numbers اور side والی جو ہے ان کی limit equal ہے دونوں converge کر رہی ہیں اور limit ایک ہی دونوں کی تو center ون limit بھی ہوگی اس limit بھی zero تو پھر squeeze theorem کی وائسے اس کو آپ نے general approve کیا ہوگا ہے اس کے اندر کوئی doubt نہیں ہونا چاہیے وہ بالکل applicable ہے یہاں پہ تو guaranteed ہے کہ اس کو یہاں پہ utilize کیا next example نہیں ہے next simply یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی convergent سیکونس ہے اور آپ کسی polynomial میں لگا دیتے تو کیا ہوگا ٹھیک یہ polynomial ہے polynomial سے آپ بہت اچھی طرح familiar ہیں ٹھیک ہے آپ نے fse vrmme سے familiar ہیں کہ یہ سار ہے آپ کے پاس powers جو ہیں نیشل نمبر ہیں ٹھیک ہے اور یہ t جو ہے اس polynomial in t یہ پاس تو اگر اس میں سیکونس لگا دیتا ہر جگہ t x x x یعنی کہ اگر میں px 1 نکال لوں تو وہ ایک polynomial ہوگی px 2 ہوگی تو ہر جگہ t x 2 لگ جگہ تو ایک sequence of polynomials اس کی ہر term ایک polynomial ہوگی یعنی کہ اس نئی sequence کی پہلی term پہلی ایک سیکونس بنا جس کی ہر ٹرم سیکنس کی ایک پولی نومیل ہے تو اگر آپ جس پولی نومیل کی ٹرمز لگا رہے ہیں جو کہ اوپر لکھی ایکس ہیں وہ کنورجنٹ ہے تو یہ پولی نومیل والی بھی کنورجنٹ ہوگی اور کس کو کنورج کرے گی سمپلی وہ بھی ایک پولی نومیل ہوگی اور وہ کس طرح سے ہے گی اس سیکنس کی لیمٹ جو ہے وہ یہاں پہ تی کی جگہ لگا دیں which becomes p of x ٹھیک ہے جو یہ لکھا ہے کہ جس پولی نومیل کی سیکنس ہے this is p xn سیکنس آف پولی نومیل it will converge to another polynomial p x جو یہاں پہ xn کی لیمٹ لگانے سے آئے گا ٹھیک ہے جی پرانے سارے اگر آپ کے پاس سیکنس کنورجنٹ ہے تو اس کی ٹرمز جو ہے ان کی پاور پہ لی جائے تو پھر بھی کنورجنٹ رہیں گی اور اس کی لیمٹ جو ہے لیمٹ کی پاور میں چلے جائے گی تو یہاں پہ اگر xn کنورجنٹ ہے تو xn کی پار کے x کی پار کے کو کنورج کرے گی سکیلر ملٹیبل بھی کنورج کرتا ہے یہ بھی کنورج کر گیا یہ بھی کنورج کر گیا سارے ان کا سام بھی کنورج کرتا ہے تو یہ پرانے سارے زرلز کو ایک جگہ ڈال کے اکٹھا کر دی ہے ٹھیک ہے جی صحیح ہے اور اس میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے نیکس بھی جو ہے بہتی سیمپل سی چیز ہے آپ کے پاس ایک ریشنل فنکشن ہے جو ریشیو ہے which is ratio of two polynomials ایک پولی نومیل اوپر ہے دوسری پولی نومیل نیچے ہے اور given ہے کہ نیچے والی پولی نومیل جو ہے وہ کسی بھی ایکس این کی ٹام کے پر ٹھیک ہے دوبارہ ہم جو ہے پولی نومیلز بنا رہے ہیں depending اپون ایکس این اور کبھی بھی کیو ایکس این زیرو نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ جو نیچے والی پولی نومیل جس کی کنورجنس کی اوپر بات کی تھی کہ اس کی لیمٹ جو ہے وہ کیا آئے گی پی ایکس تو کیو ایکس نیچے ہے کیونکہ اب تو یہ زیرو بھی نہیں ہے تو اب آپ یہ ریشنل فنکشن بنا سکتے ہیں اور اس کی لیمٹ بھی کیا ہوگی ہر جگہ آپ سمپلی یہ جو ایکس اینس لگا رہے تھے سیکنس بنانے کے لیے آپ اس کی لیمٹ لگا دیں تو یہ جو آپ ریشنل فنکشن ہے اس کی لیمٹ آجے گی پی ایکس آور کیو ایکس ٹھیک ہے جی تو یہ بھی سارے پرانے ریزلٹس جو ہیں انہیں سمری ہے اور اس میں کچھ نہیں ہے یہاں پہ آپ نے کیا کیا ایک پولینومیل نیچے لگا لی ایک اوپر لگا لی اور جو کوشنڈ وارا ریزلٹس تھا وہ ساتھ شامل کر کے آپ نے کہا یہ ریشنل فنکشن جو ہے اس کی لیمٹ کیا ہوگی اوپر والی پولینومیل کی لیمٹ نیچے والی پولینومیل کی لیمٹ ٹھیک ہے جی ایسی نیکس ایک سیمپل سا ریزلٹس اس کو بھی ساتھ ہی چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک سیکنس ایک سیکنس ایک سیکنس کسی ایک سو کنورج کر رہی ہے آپ ایک سیکنس بناتے ہیں جو سیکنس ایک سیکنس ایک سین سیکنس ہے اس کی ٹرمز کا مارد لینے سے بنا رہے ہیں توSilہ جو نئی سیکنس ہے یہ گارنٹی ہے کہ یہ بھی کنورج کرے گی اور اس کی لیمٹ کیا ہوگی جی جو اوپر سیکنس کی لیمٹ تھی اس لیمٹ کا یہ مارد ہوگی ٹھیک ہے جی یعنی کہ جیسے یہاں پہ لکھاؤ ہے if x is the limit of xn then x mod will be the limit of the new sequence xn mod اچھے اس میں مسئلہ جو ہے کوئی نہیں یہ بڑی سمپل ہے آپ نے ایک triangle inequality difference کے لئے پروف کی ہوئی ہے basically اگر آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ xn mod is limit of xn تو جیسے ہم نے یہاں پہ ایک result بنایا تھا اگر آپ کو یاد ہو یہ جو convergence کے لئے لکھا جاتا ہے یہ convergence کی definition ہوتی ہے تو اب یہاں پہ آجے گا xn mod اور یہاں پہ آجے گا x mod simply اس میں x mod کو آپ نے limit prove کرنا ہے اور terms ہے sequence کی xn mod تو xn mod minus x mod اور اوپر ایک اور mod آئے گا آپ نے prove کرنا ہے for arbitrary epsilon آپ کے پاس barrier موجود ہے جب n's are greater than equal to that barrier تو یہ difference جو ہے this is less than epsilon یعنی کہ یہ والا difference جو ہے اس کو less than epsilon اگر آپ کر دیتے ہیں کہ ایک barrier کے بعد جہاں گی less than epsilon ہو جاتا ہے convergence establish ہو جائے گی لیکن ایک result جو ہے وہ ہمیشہ hold کرتا ہے وہ یہ ہے اب یہاں پہ n کوئی بھی لگا دیں شروع سے لے کے آخر تک یہ inequality جو ہے ہمیشہ hold کرتی ہے a mod minus b mod is less than equal to a minus b یہ ہمیشہ true ہے for all n اچھا اب اس کی convergence جو ہے یہ پہلے سے given ہے کہ xn x کو converge کر رہی ہے تو اس سے ہمیں guarantee ملتی ہے کہ ایک barrier ہے when this number جو xn کے نیسے ہے this is greater than equal to k یہ difference less than epsilon ہوگا اور یہ کیا ہے یہ اس سے بھی less or equal ہے تو اگر اسی barrier کے ساتھ میں پڑھوں اس کو تو کیا بن جے گا for all those n which are greater than equal to that barrier k xn mod minus x mod کا mod جو ہے it will be یہاں والا epsilon جو ہے اس سے less than epsilon ہے یہ less than epsilon ہے اپنی convergence کی وجہ سے اور ان کا relationship جو ہے وہ guarantee دے رہا ہے کہ یہ بھی اس barrier کے بعد less than epsilon ہوگا تو کیا ہوگا یہ آپ نے پروو کر دیا کہ یہ سیکنس کی terms ہیں جو mod والی اس کا x mod سے جو distance ہے اس کو less than epsilon بنایا جا سکتا ہے ایک certain barrier سے onward تو یہ convergence اس کی بھی establish ہوگی کہ ٹھیک ہے جی تو میرے حیال میں یہ کافی کام ہے اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اچھا جی اب ہے کہ ایک student جو ہے اس میں مجھ سے کوئی question پوچھا وہ بڑا شروع کے lectures میں سے تھا جب آپ نے پروو کیا تھا existence of skill root of two والا تو question ایسا تھا کہ اس سے یہ feel ہو رہا تھا کہ بچے کو کافی زیادہ guidance کی ضرورت ہے یعنی اس کے کافی concepts ویک ہیں میں نے محترم کو کہا کہ آپ میرے آفس میں تشریف لے ہیں جناب تو آپ کو میں نے ساری چیزیں کی تیل سے سمجھانے کے لئے میں نے اس لئے بلایا کہ اس کا doubts جو ہیں confusion ایس سے clear نہیں ہونی کافی ساری چیزیں اور بتانی پڑیں اس لئے میں نے آفس میں اس کو محترم کو بلایا تو جناب نے فرمایا جی کہ میں court عدو سے ہوں اب یہاں پہ فیمل سٹوڈنٹس بھی ہمارے پاس code عدو اور اس سے بھی دور دور سے آجاتی ہیں اپنا کام انہوں نے کچھ سیکھنا ہو تو سیکھنے کی will ہونی چاہیے اب ماشاءاللہ جوان ہیں جوانی میں بھی آپ لوگ حرام ہو گئے کہ آپ ہل نہیں سکتے code و دوسرے ملتان پوچھنے کیلئے سیکھنے کیلئے نہیں آسکتے یعنی کہ ساری عمر جاہل رہ جانا ہے لیکن جا کے سیکھنا نہیں کسی کے پاس جا گئے جی آجو میں آپ کو سکھاتا ہوں تو کائنڈ یہ اٹیچوڈ ضرور چینج کریں تھوڑا سا سیکھنے کے لیے اپنے اندر جو ہے خواہش پیدا کریں کہ فلا جگہ سے مجھے کوئی چیز مر رہی ہے کوئی بندہ مجھے ایکسپلین کرے گا مجھے اس کے پاس جانا چاہیے ابھی ہم آن لائن تو پڑھا رہے لیکن ابھی ہم نے وہ سرویس نہیں دی ہم آپ کے گھروں میں جا گئے آپ کو چیز ایکسپلین کریں تو یہ ایٹیشوڈ مجھے تو کافی برا لگا کہ آپ کو بلایا جاتا ہے آپ آئے ہیں تو چلیں اور بھی چیزیں جو آپ کی ٹھیک نہیں ہے کونسیپٹس خراب ہیں ان کو کلیر کر دیا جائے اور مفتما جناب فرماتے ہیں کہ میں کوٹ دوسرے ہوں اور آگے سے وہ ہاتھ جوڑنے والا ایک آئیکن اس کو ایموجی کہتے ہیں وہ بھی 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 دیا یعنی بلکل نہیں اس کے میں کوئی کیا الفاظ استعمال کروں یعنی کہ ٹیچر کے ساتھ چیٹ کرنے کا بھی چیٹ کرنی نہیں چاہیے آپ پروپر کال کرو تو وہ بھی مینرز نہیں آگے سے ایموجی ایموجی نہ بھیجا کریں تو بس یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ سیکھنے کی خواہش پہتر کریں اور اگر کوئی آپ کو سیکھ نہ ہے تو آپ کو جانا چاہیے چاہے کسی کلاس فیلو سے پوچھنا تو آپ کو خود جانا مناسب یہ سمجھ ہے کہ اس بچے کو ابھی کافی گائیڈنس کی ضرورت ہے اسے میں نے بلایا تو جناب کوٹ حدو جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہی ہے نا اگر آپ کے پاس سیکھنے خواہش ہو تو لوگ بڑی بڑی دور سے آجاتے ہیں تو حمد کیا کریں جوانی میں کرنی چاہیے یہ تو نہیں کہ آپ نے کچھ پوچھنا بھی ہے اور جناب کسی کے پاس جانا بھی نہیں ہے ایسا تو نہیں ہے اگر آپ کو چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو فیس ٹو فیس ٹیچنگ میں سمجھ آنی ہے تو آپ کو جانا چاہیے ٹھیک جی تو محنت کریں اور اللہ حافظ